فضائلِ آبِ زمزم خلبِ اتھر کو نکال کر زمزم سے دھوئے جانے کا واقعہ چار دفعہ دہرایا گیا ہے پہلی بار آیامِ رزات میں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چار سال تھی دوسری بار جب آب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دس سال تھی تیسری بار نزولِ وحی سے پہلے اور چوتری بار لیلت الاسرار میں ان چاروں واقعات میں جو بات مشترکہ ہے وہ خلبِ اتھر کا آبِ زمزم سے دھویا جانا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوبیوں کے لحاظ سے زمزم کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے بہتر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے امام مناوی کے مطابق جنت کی اس نہر کا اصل منبائے تحت صدرت المنتحہ سے ہے جہاں سے اس کا نزول زمین پر ہوتا ہے اس لئے زمزم کی اصل جنت ہے یعنی زمزم جنت کی نہروں میں سے ایک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے جو پانی کا پانی کھانے کا کھانا اور بیماری میں دوا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زمزم دنیا کا بہترین پانی اور بمطابق فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خطہ عرض وہ ہے جس میں بیت اللہ اور مسجد الحرام باقے ہیں اس لحاظ سے زمزم بیت اللہ سے خریب تر ہے یہ حجر اسود اور مخام ابراہیم علیہ السلام دونوں سے خریب ہیں گویا بہترین اور مخدس ٹکڑے عرض میں زمزم کا وجود بھی اس کی تقدیس اور برکت پر ایک مبین دلیل ہے کوئی شک نہیں کہ اس نہر جنت کے اجرا کا اولین سبب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے مہمان تھے اور جن کو اس وادی میں اس وقت ہرائے گیا تھا جب یہاں سامان زندگی مفخود تھے پھر انہی کے ذریعے یہ خطہ آباد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے جانب اشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ زمزم کا پانی جبرائیل کی ضرب سے نکلا ہے اور یہ سیدنا اسماعیل کی برکت اور ان کا فیض جاریہ ہے اس لئے اس سے فائدہ اٹھاؤ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے زمزم کا ایک ڈول کوئے سے نکالا اور اس میں سے ایک گھونٹ پیا پھر دوسری دفعہ نوش فرمایا اور پھر یہ گھونٹ ڈول میں ڈال دیا اور پھر اس ڈول کو کوئے میں ڈال دیا اس طرح یہ فیضان رسالت زمزم کی وساطت سے خیامت تک جاری اور ساری رہے گا زمزم ایک مکمل خوراک ہے زمزم جہاں پیاز بجاتا ہے وہاں بھوک بھی مٹاتا ہے جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے زمن میں ہے کہ جب آپ کا زد سفر خجور اور پانی ختم ہو گیا تو یہ آب زمزم ہی تھا جو پیاز اور بھوک دونوں مٹاتا تھا اور کمزوری کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا تھا چنانچہ ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم مبارک اور برکت والا ہے اور یہی بھوک میں کھانے کا بھی کام انجام دیتا ہے اور بدن کو فروا رکھتا ہے ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں تیز دن تک تین رات مسلسل مسجد الحرام میں رہا اور سوائے آب زمزم کے کوئی چیز نہیں کھائی اور میں تندرست و توانا رہا حضرت ابن اببار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کائنات ارضی کا بہترین پانی ہے جو بھوک میں مکمل کھانا اور یہ مرض میں شفا ہے حضرت ام الممنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدنہ منورہ تشریف لاتے تو زمزم ضرور ساتھ لاتے تھے چنانچہ ظائرین اور حجاج اکرام یہ معمول ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے واپسی پر زمزم ضرور ہمراہ لے جاتے ہیں اس سے وہ خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور اہل وطن کو بھی توفتن تقسیم کرتے ہیں